لوگ گلہ کرنے جی صحابہ ملاد نہیں منایا ساڑھے بزرگہ نے لکھیا فرمایا تین صدیاں تین سو سال حضور دی امت نو حضور دا جڑا دنیا تو جانا سی ہوئی نہیں بھولیا صحابہ اپنیا اولادا نو دسیا انہا اپنیا اولادا نو دسیا یارہ حضور گئے تھے ساڑھے تھے گزری حضور گئے تھے ساڑھے تھے گزری سیدنا صدیق اکبر جتو گل کر دے تھے مو چو بھنے ہوئے گوشتی بھو آنڈی سی صحابہ کیا جی بھنے ہوئے گوشتی بھو آنڈی آپ نے فرمایا جی رہا ایک گل نہیں جدو رسول اللہ ظاہری دنیا تو تشریف لے گئے تو تسیتے رو پہ حضرت عمر تلوار چک لئی جناب ہوش بے ہوش ہو گئے تو ہڑے رنگ بدل گئے تو صدیق نہیں رویا جی میں رو پہنڈا تھے میں نو کینے چپ کرانا سی فرمایا میں وہ جڑا حضور دی فرات تھا جڑا درد ہے نا میں اندر پیتا تھے میرا دل جل گیا مازال جسمو یجری حتی ماتا کانا سبب موت ابی بکرن موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کا دنیا سے جانے کا سبب ہی یہ ہوا کہ آپ کا حضور کی جدائی میں جسم پگھلتا رہا جب پگھل گیا تو صدیق چلے گئے اس دنیا سے یا جسنو محبت نہ ہوئے وہ سانو تک کچھ کرن دے نا جناب جسنو محبت نہیں تھے انہوں چاہی دا اقبال کہن دا ذرہ عشق نبی آز حق طلب سوزے صدیق علی آز حق طلب اقبال کہن دا آجے محبت رسول کوئی نہیں ہا تیرہ اب کوڑو مند ساڑھے کوڑتے ہو جائے علاج کوئی نہیں تھے انہوں گوڑی دے یہ تیرہ دل حضور دی محبت مچل اٹھے امام مالک جدو حضور دا نہ آنڈا سیدھے رنگ بدل جاندہ دورے ترے رہو جاندے شاگرد کہن دے حضور کی ہویا اے تسی بڑے اچھے نہیں لگ دے جب تسی حضور دا نہ آنڈا دے تو آڑا رنگ بدل جاندہ تیر تسی جناب پٹن دو مراد لیٹن لگ پہن دے ہو کدھی تو آڑا جناب اینج ڈھائپ ہونے ہو تیر لوگ کی ویخدیں ہونے ہیں امام مالک نو بینڈ دے چاج نہیں آنڈا آپ نے فرمایا جلے ہو جو میں ویخدان جو تسی ویخدے تے کدھی اتراز نہ کرنے اپنی اپنی محبت دیاں باتان امام مالک ساری زندگی مدینہ پا کے جتیاں نہیں پائیا گھوڑے ہوتے سوار نہیں ہوئے زندگی ایک واری حج کی تا اپنی محبت دیاں باتان انہیں مالک تے کوئی فتوہ لاسکنا کہ صدی کے اکبر جتیاں پائیا انہیں مالک نہیں پائیا امام مالک تے کوئی فتوہ لاسکنا اس گلدہ کہ جی صدی کے اکبر نارو زیادہ پیار ہے امام مالک نے انہ کیوں نہیں مدینہ جتیاں پائیاں محبت دے اپنے اپنے تقاضے ہوندے کبھی آوارہ و بے خان ما عشق کبھی شاہ شہان و شہر و عشق کبھی میدان میں آتا ہے ذرہ پوش کبھی اریان و بے تیغ و سنائش کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکرنش صدق خلیل بھی عشق محبت دیا باتاں جس نے محبت کوئی نہیں چاہی دا اللہ دی حبیب دی محبت مانگے دو لیٹا سیلا دیئے لوگ انہوں بار بچے مجھنا گمراہی دیئے میسیج چلا دیئے صحابہ نے ملاد منایا میں کہاں زلیلہ صحابہ کیا کرنا کرنا صحابہ ملاد منا دیئے بلوچستان تک آگئے گھوڑیاں تے سوار ہوکے تے تلواراں چکے بلوچستان تے آگئے آزر بھائی جان جا پہنچے کیسا رو کسرہ تے دروازے جا کھڑ گئے ہٹوائے حضور آگئے ہٹوائے حضور آگئے حضور آگئے ابانا مولدہو انتیب انصرہی یا تیب مبتدائم منہو و مختتمی یوم انتفرس فی الفرسو انہمو قد انزرو بحلول البوس و النکمی و بات ایوان و کسرا و ہوا منصد ان کشمل اصحاب کسرا غیر و ملتائمی حضور آگئے نو شیروان عادل بادشاہ دے محل دے چودہ کنگرے گر گئے حضور آگئے ہزار سال مجوسیاں دیاک جل رہی ون نارو خامدت الانفاس من اصف نالیہ ون نارو ساہل این من صدمی امام بوسیری کہندن ہزار سال جناب آتش قدر جل رہا حضور آگئے اسے رات بج گیا پرماعہ بس کر رہے ان حضور آگئے ان حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے ون نارو ساہل این من صدمی نیر فرات جس دے کنارے تے مجوسیاں نے عیسائیاں نے یہودیاں نے مابت بنائے ہوئے حسن نارے تھنڈے پانی پین دے نارے جناب غیر اللہ دے عبادت کر دے حضور آگئے ون نارو ساہل این من صدمی حدیث پاکج موجود نیر فرات ان چل رہی سی جس سبو حضور آئے نیر فرات ان جو گئی اور میں بس حضور آگئے ون حضور آگئے قلم ازل وچاہن مجمل کل تفصیلہ طول طویلہ لوہ محفوظ گنوہ روشن ہوئیاں مثل کندیلہ وچ سفیلہ نال چراغاں شمس گلند اکثر قوم رزیلہ گڑن دلیلہ غلام محمد و تمثیلہ سمجھئے بہت کلیلہ خاص کلیلہ حضور آگئے حدیث نیاں کتابیں اٹھا کے ویکھو سیکڑو حدیث نیاں کتابیں موجود ہیں کائنات تھا کوئی ذرہ ایسا نہیں سی جڑا حضور دیامت خوش نہیں ہویا حضور آگئے حضور آگئے جانور نکل آئے باہر بھیڑیے نکل آئے شیر نکل آئے ڈھوئے نکل آئے سپ نکل آئے چمٹیاں نکل آئے اٹھ نکل آئے بیل نکل آئے گامہ نکل آئے ہرنیاں نکل آئے حضور آگئے حضور آگئے مشرق دی جانور مغرب دی طرف مغرب دی جانور مشرق دی رف حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے اسی کوئی اپنے گوڑوں گلہ کرنے حضور آگئے اصلا اور کچھ نہیں کر سکتے صحابہ دی طرح تلواراں چکے تھے لوگ انہوں مرون نہیں سکتے حضور آگئے مسیطی بیہ کے اے تے کہہ سکتے ہیں حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے امام الانبیاء آگئے نبی علیہ السلام آگئے حضور آگئے حضور علیہ السلام ایک بیڑیا حدیث پاک ایک موجود ہے ایک یہودی میں دسنا بھئی حضور خود چاندے سن میری تعریف ہو حضور خود چاندے سن مجمع لاکہ میری تعریف کرو اور امام بخاری شریف کے اندر لکھا فرمایا میرے استاد ابو العالیہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا درود کیا ہے میں آگا جی بخاری صرف مطلب پیسے واسطے پڑھ دے ہو خط میں بخاری کران دے ہو یا حضیث دس سنو گا امام بخاری کہا دے میرے استاد ابو العالیہ نے کیا کہ اللہ درود کے ہوئے سنائے مسلمانہ ایسی چار بندے مسجد رحمت اللہ العالمین اجھ کٹھے کریے یا کسے جناب گھارے یا جناب بزارے چار بندے ہو من تے گزر دے جی یہ کیا ہو رہا ہے میں کہے یہ ہی تو ہو رہا جی بخاری جب علیہ تنکہ درد ہویا اور کی ہو رہا یہ ہی تو ہو رہا جی بخاری جلہ تنکہ درد ہویا ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں اور ذکر نہ شیطان تنکہ حضرت کیجئے یہ ہی تو ہو رہا تنہوں نہیں پتا کی ہویا حضور آگے اے بزار جیڑہ جگ ما گھو رہا تنو پتا نہیں ہے کی ہو رہا حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے صلی اللہ علیہ وسلم حضور آگئے اسا سنیا نے جناب گھوٹ 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 کے آج کھل کے گل بھی حضور دی شان دے بارے نہیں کر دے حضور آگئے بات ختم گلی جو جاندے ہیں جاندے ہیں مڑے ہو کب ہو حضور آگئے سمجھ آئی نا بات حضور آگئے جے کوئی پچھے جی ہنائے وہ نہ کیا ہاں پاگلہ یہ جڑی شکل تیری میری بندرہ دے خنزیرانی نہیں بنی کیڑا کیڑا گناہ ہوئے جڑا حضور دی امت نہیں کر رہی پہلی امتہ ایک جرم کی تا کوئی بندر بنیا کوئی خنزیر بنیا زمینہ پھٹیاں آسمانہ تو پتھر برسے چیخہ اٹھیاں جوہاں برسیاں خون برسیاں تے آج حضور دی امت سارے گناہ کرے نہ بندر بنے نہ خنزیر بنے نہ جناب زمینہ پھٹا نہ آسمانہ تو پتھر برسن عطا اے عرب جلائے قرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لئے یہ دارہ کچھ حضور کی وجہ سے آئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے ہو نہ یہ نام اقبال کہنا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبز ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے دشت میں کوسار میں میدان میں ہے باہر میں موج کی آغوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے لہو بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گمبدِ عاب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالمِ عاب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہِ ریک کو دیا تُو نے تلوِ افتاب شوقتِ سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام تُو نمازہ اس وقت میں لیٹا نہ کہ درود نہ پڑے جائے مسیدھی شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و استرہا توجہ موسیٰ علیہ السلام تی قوم نے صرف بچڑے نو بولنیا ویکیا تی انو خدا مند بیٹھی حضور دی اس امت تیج کیڑی کیڑی شاہ بول رہی پلاسٹے کمی بول رہی ہا ایڈ ایڈ بندے وچ بولنے اسی کسی نو خدا منیا اقبال کہتا تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے حضور ہے نہیں تُو سا تا عقل تشعور اتنا اپنی امت نو دے دیتا جیسا رب مننا ہوندہ تو حضور نو مندے ایسا تا حضور نو بھی نہیں مندے آلہ حضرت بریلوی حجتے گئے تے گمبہ دے خضرہ سامنے آیا کلندر اللہ اور ہی گیا تصوراتی دنیا جا اقبال گیا ویسے حجتے کوئی نہیں گیا اقبال قیامت والے دن بھی حضور دے سامنے اقبال نہیں جاندہ جانا چاندہ کہنے تُو غنی از ہر دو عالم من فقیر روزِ معاشر روزر حائے من پذیر یا اللہ بھئی تُو تے بھون وزا لانا قیامت آلہ دن اقبال لوں نامی پچھے تے تُو کریم ہے وارہ حساب امراتو بھی نہیں نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پن ہاں بگیر جی اقبال پڑو حساب لینے تھے حضور دے سامنے نہیں لینے اقبال دی اپنی عقیدہ تھے ورنہ وہ کڑی جگہ ہونی جی تے حضور دی نگاہ نہیں ہونی اے تے اقبال ایک اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے قیامت والے دن بھی اقبال حضور دے سامنے نہیں جانا چاہتا اقبال تصوراتی دنیا مدینہ منورہ گیا ویسے کوئی نہیں گیا اقبال تصوراتی دنیا جگہتے جا کے در رسول دے سر رکھ دیتا ہے اقبال اس وقت دا حکمران عبدالعزیز آیا کہنے لگا اقبال تُو تے مشرق ہو گیا حضور نے سجدہ کر دیتا ہے اقبال بولیا کہنے لگا ہے سجودِ نیست عبدالعزیز ای بروبا میا خاک ازدرِ دوست کہنے لگا عبدالعزیز تیرا دماغ خراب ہے حضور آگئے ہڑکے نہیں شرق کرنا ہے اور حضور آگئے تو عبدالعزیز کہنے لگا ہے سر تے چکائی بیٹھا ہوں اور سجدہ کی ہوندھا ہے اقبال کہنے لگا ہم ہی میں مولوی نہیں ہا لیکن تیرے نے مولوی انہوں دین سمجھ نہیں آیا میں درِ رسول تے سارے سواستے چکایا کہ جڑی حضور تے در تے خاک بھئی میں اپنی اپنی پل کا ناہودی سوائی کروں حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے نبی علیہ السلام تشریفہ ہے جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی حضرتِ امار بن یاسر غلام تے پترن خالد بن ولیدنا سخت گفتگو ہو گئی خالد بن ولید نے جاڑ دیتا اتے تھے خالد بن ولید غلام غلام گل کرنا کنان اتے تصوری نہیں سیارا بچ آج جناب حضور دے غلام بڑھ گئے امار بن یاسر لونڈی دے بھی پترن تے غلام دے بھی پترن حضرتِ یاسر غلام انتے آپ دی جڑی امی جانن حضرتِ سمیہ او لونڈی ان اے امار انہ دوان دے پترن لونڈی دے غلام دے پترن تے خالد بن ولیدنا گل ہو گئی خالد بن ولید نے جھاڑ دیتا انہوں ظاہر ہے وہ پرانا کوئی ذہنے چونہ بھی اے تے اسی تا آگاں تے تے غلامن حضرتِ امار بن یاسر حضور کو روندے ہوئے آئے عرض کی تھی حضور میں انہوں خالد نے اے گل کی تھی جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھل وہ پرانے چاک جن کو اکل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے رفو اقبال کہنا بڑی بڑی دنیا آئی غریبندیاں گل نہ کیتی ہیں غریبندیاں جہاں حمیت کسی نہیں کیتی جہاں ساڑے آقا و مولا کیتی ہیں لاؤ جی حضرتِ خالد بن ولید نے حضور نے بلا کے گل کی کیتی ذروہ سنو حالہ حضرت بریلوی یہ تھی تقریر کیتی جائے تے رات گزر جائے جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی آئے جنا تے تھک دا کوئی نہیں سی تھک دا بھی غلامہ تے کوئی نہیں سی اس ویڑے غلام تے سایا غلام تا سایا جے پہ جاندہ دی تو اس مگلے قتل کر دیں دے سن اوہ تیرا سایا آقا تے پہ گیا غلامہ نا تھک دا بھی کوئی نہیں سی اے ساڑے آقا و مولا ہے جنہ نو حضرتِ بلال نو جنہ نے جناب قابی دی چھت تو تے چاڑیا اے حضور آگئے حضرت عمر کہنے ہوں نے سن ابو بکر سیدنا و آتا کا سیدنا اے ابو بکر بھی ساڑا سردار تے ابو بکر نے جنہ نو آزاد کیتا ہے نا بلالو بھی ساڑا سردار اے حضور آگئے جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں حضرت عمر اپنے زمانے جو مل رہے صحابہ نو لینڈ لگ گئی بڑی وڈی لینڈ تے حضرت عبو سفیان آگئے مکہ دے سردار وہ لینڈ لگ گئے اتنی دیر حضرت بلال آگئے وہ لینڈ پچھے جا کے لگن لگے حضرت عمر فرمایا تو آڑے واسطے لینڈ نہیں تو اسی بغیر لینڈ تو آگئے جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اندھے شیشے جھلا جھل دمکنے لگے حضور آگئے حضرت عبو سفیان تا چہرہ جڑانا وہ غصے ہو گیا بھئی ظاہر ایسی سردارا کہ اے بلال انہوں بغیر لینڈ تو ملان لگیں حضرت عمر ویخ گئے فرمایا جناب کھڑے رہا وہ تھے بلال بغیر لینڈ تو اس وار یہ آیا کہ جس وارے دوسری سرداریاں کر رہے ہیں وہ بلال اور عمارہ کھا رہے ہیں اس واسطے لینڈ ج تو سا لگنا ہے بلال نہیں لینڈ ج لگنا ہے جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلیں اس گلے باغ منبت پہ لاکھوں نبی علیہ السلام نے حضرت خالد بن ولید ان بلایا تھے حدیث پاک سنو فرمایا من سبا عمارا یسبہ اللہ من یبغزو عمارا یبغزو حلا ومن یحکر عمارا یحکرہ اللہ فرمایا سنوے خالد اے تو کی گل کیتی امارنا جنہیں امارنا کوئی گل کیتی اللہ وہ دنہا گل کرے گا جنہیں امارنا سخت گل کیتی اللہ وہ دنہا سخت گل کرے گا جنہیں امارنو حقیر سمجھا ربنو حقیر سمجھے گا خالد باد نکڑے حضرت امار خالد بن ولید پہ گئے اوہنا کیا اوہ بابا اوہ بافی دے دے خدا دا واسطہ ہی معافی دے دے اوہے تو رو کے حضورنو کتنے جلالج کر دیتا اوہے امار جا کے حضورنو کہہ دے میں خالدنو معاف کر دیتا ورنہ خالد دے بارے کوئی عید نازل ہو جائے گی کہ توں ہم مارنا سخت گل کیوں کی تھی جن کے جلوے سے مرجعی کلیاں کھلیں اس کو لے باغ منبت پہ لاکھوں سلام حضور آگئے حضور آگئے حضور آگئے صلی اللہ علیہ وسلم لاو جی حضرت امام بخاری کی کہندن امام بخاری کہندن میرے استاد ابو العالیہ کی کہندن آج سانو کہندن آجی ملی صاحب کتے لکھیا ملاد منانا میں آکھا جی بخاری بچ لکھیا کتے لکھیا امام بخاری کہندن میرے استاد ابو العالیہ کی کہندن بھئے اللہ دا درود کے وے اللہ دا کہندن صلاة اللہ اصناو عند الملائقہ فرمایا اللہ دا درود رسول اللہ تے اے وے کہ اللہ تعالیٰ فرشتہ نو جمع کر کے اپنے حبیب دی شانہ سنا دا فرمایا دا فرشتہ جان دے ہو میں اپنے حبیب دی اکیو جی بڑھائی مازا غلبسر وماتغا جان دے ہو میں اپنے حبیب دی جناب بال کے وجہ بڑھائی وَدُّحَا وَاللَّهِ لَيْزَا سَجَا مَعَوَدْ رَبُّ الْعَالَمِينَ فرشتہ نو جمع کر کے اپنے حبیب دیاں شانہ سنا دا اصیتے جمع کر کے کی کر رہے ہیں اصیح حضور اصلاح حضور تھی شانہ ہی سنا رہے ہیں انہیں کے وے کوئے حضور خود چاند دن جمع ہو کے میری اشانہ سنا ہو ایک یہودی بکرییں چرا رہا بیڑی آیا انہیں بکری چکی نصبیا وہ چروہ نے دنڈا چکیا جب تارک صاحب کوڑا ہے یہ بڑا سارا موٹا جب دنڈا یہ ہو جب دنڈا انہیں چایا انہیں جا کے جناب وہ ماریا انہوں پچھو گھکایا پچھو گھکایا اس بیڑی انہوں تھے وہ جناب بیڑی انہیں بکری چھٹ کے دن نصبیا وہ جا کے ٹی لے تھے بیٹھیا اتھے جا کے کہنے لگا یا رب بڑا ظالم نکلے میں نے رب نے روزی دی تھی تو میرے کوڑا خس لئی وہ بیڑیا بول پیا وہ کہنے لگا چرواہا یہودی کہنے لگا سبحان اللہ یتقلم الزیب اللہ دی شان ویکھو جی بیڑی بھی گلنگ کرنے اے جیب کہتی بیڑی بھی گلنگ کرنے اے تھا پہلی باری میں ویک کیا بیڑی بھی گلنگ کرنا تو بیڑیا کو بول پیا کہنا اور کہنے لگا چھاڑا یارہ بیڑی گلنگ کرنا یا نہیں میں تنوی دنہ وڈی گلنگ دسا وہ چرواہا کہنے لگا دس یارہ کی گلنگ انہیں کہا رسول اللہ بین الحراتین و بین النخلتین یخبروکم بیمہ مدعوہ بیمہ ہوا قائنن سڑائے تکی کھا 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 رہا جنگل اجبہ کے بکریاں چرا رہا جاؤ خجورانہ شہر دو پہاڑا دے درمیان اللہ نے ایک نبی بیجے جو کچھ ہو چکی آو دیاں خبرم ہی دے رہا جو کچھ ہون آو دیاں خبرم ہی دے رہا اللہ سڑائے تکی کھا لہا جو کھا لہا جو کھا لہا جو کھا لہا سوال اللہ میں کہہ جی کمال بیڑیے نے مسلم شریف نہیں سی پڑی ہوئی اے حدیث مسلم شریف ہے جاہے نبی علیہ السلام نے سبود نماز پڑھائی کہ حضور ممبر تے جلوہ گر ہو گئے حضور نے خطبہ دیتا حتی حضرت زور زور دا نماز دا وقت ہو گیا حضور ممبر تو اترے آپ نے نماز پڑھائی پھر حضور ممبر تے جلوہ گر ہو گیا پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کی تا حتی حضرت الاسرو یہاں تک نماز اثر کا ٹائم ہو گیا حضور پھر نیچے اترے صحابہ کو نماز پڑھائی حضور سمہ سائد الممبر پھر حضور ممبر پر جلوہ گر ہو گیا حتی غربت شمس ہو یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اے جیڑی بیڑی نے گل کی تی نا جنگلے میں کہاں بیڑی آپ نے ایمان نہ دسی کہ تُو مسلم شریف پڑھی ہو اسی اے تا مسلم شریف تھی حدیث سے اے جی اے تے بعد اے جی ماں مسلم نے دو سو سال بعد لکھی تے تُو تا حضور دے زمانے تھی گل کر رہا تے نوں کیلئے دسیاں میرے نبی دیئے شاہ نے کیوں جی میں ان بیان کر رہا تھا میں تا مسلم شریف پڑھی ہے او تے جی حدیث موجود ہے اس بیڑی کو پچھو انہوں کینے دسیاں اور میں آقا مولوی جی اتنا عقیدہ بھی کوئی نینے جیڑا حضور دے زمانے دے بیڑی دا عقیدہ سے اور انہیں تو مسلم پڑھے بغیر نبی دا اللہ منہا تُو مسلم پڑھ کے نئے منہا دیکھو جی میں ہونہ حدیث مسلم تھی موجود میں تو آڑے سامنے جیڑی پڑھی اس مسلم شریف تھی حدیث اچھ آخری الفاظ اے یہ جیڑے بیڑیے نے بولیں صحابہ کہیں دیں صحابہ کہیں دیں حضور نے صبح تولے کے شام تک تقریر سنائی نہ خطبہ دیتا جو کچھ ہو چکیا پچھے تو جو کچھ قیامت تک ہونہ والا سی حضور نے ساریاں خبریں دے دیتی ہیں اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دروت میں کہا واہ جی واہ عرب دے بیڑیا واہ واہ پاکستان دے دو ٹنگے بیڑیوں چار ٹنگ آڑا نبی دی شام جاننا جو کچھ ہو چکیا دس سنے یہ حدیث دے الفاظ انہوں نے کہا اے تھے کی کھے کھا رہے ہیں جاؤ خوبیور آلے شہر اوہ چرواہ کرنے لگا چرواہ کرنے لگا اوہ یہودی کرنے لگا میں جاندہ تھے آن لیکن میری بگری ہیں دی کونٹ رکھواری کرے گا میں کہا جو نبی دی شان دی گالت چلی جائے نا لمبی ہو جائے تیرا بیڑی نوں بھی اتنی طاقت دین ابھی بول دا رہا جب تک میرے نبی دی شان چل رہی اللہ اپنے قانون بھی بدل دینا چلے آہ تو محبت رسول غازی علم الدین شہید کوڑو پوچھے کسی نے منکر نکی رائے سنو نکی کوئی نہیں آئے حالانکہ منکر نکی جدو حضور دی محبت جنسان آگے چلے جائے بیڑیاں کھنے لگا اے ڈیوٹی آج فقیر دے گا جنگلہ میں مولانا کوئی نہیں سننا کوئی نا ناد خان سے جیتھے کوئی بھی تعریف کرنا لانا رب ڈیوٹیاں جانوراں دی اللہ دیں آہ میرے حبیب دی گل کر میرے حبیب دی گل کر آہ ہرنی بچے یہودین بن لائے جاڑے چاہے ہرنی رو رہی اتنی دیر وہ آگئی تھے حضور چلے گئے تھے آپ نے اس ہرنی نو چھڑ دیتا فرمایا وہ کہاں لگی جی میرے بچے ہیں میں بچے نو دودھ پلا کے آن دیا حضور نے فرمایا جی نا آئی تہوں تھے انہیں کہا جی پھر میرے ہوتے اس شخص جتنی لانت ہوئے جیتے سامنے تو آڑا نا لے جائے تھے تو آڑا درود نہ پڑے کون سمجھ آئی وہ ہرنی نے حضور نال پتہ کی گل کی تھی انہیں کہا حضور میں تو آڑنا تسی خاتم النبی جی نو میں تو آڑنا وعدہ کر دیا میں دودھ پلا کے بچے آ رہی ہونے حضور نے فرمایا جی تو حضور چاندی سن اے ہرنی فتوہ لاوے جیڑا میرے تو درود نہ پڑے ہرنی فتوہ لاوے ہاں جی حضور چاندی سن ہرنی بولے آج اور تو روکتا ہے درود تھے تیرے کو ٹیم کوئی نہیں ہوندھا درود پڑھن دو ہرنی کی کہندی حضور جی میں تو آڑی کا وعدہ کر کے میں نہ آئی نا تو میرے ہوتے اس شخص جتنا لانت ہوئے کہ جیڑا سامنے تو آڑا نہ لے جائے تھے تو آڑے درود نہ پڑے ساڑے بزرگاں نے لکھیا وہ جدو یہودی اتنی دیر آ گیا کہنے لگا جی میرا شکار تس ہی کٹیا حضور فرما دے نے میں کٹیا اور رو رہی سی کہنے سی میں بچے ہاں دودھ پلا کے آنی انہیں کہا جی ہرنی میں کتی چھوٹیاں آنیان فرمایا ہاں بندیاں واسطے نہیں آنے اللہ دنبی واسطے آ چھوٹیاں تم اپنے تے کیاس کرنا سمجھائی تم اپنے تے کیاس کرنا کہ جاڑ لا کے ہرنیاں جناب تم پٹڑنا بلکہ ساڑے بزرگاں نے کی لکھیا ہما آہوانے سہرہ سر خود نے ہادہ برکف با امیدہ کے روزے بشکار خواہی آمد ساڑے بزرگاں نے تے لکھیا ہما آہوانے سہرہ سر خود نے ہادہ برکف حضرت امیر خسرو فرما دیں جنگل تے سارے شہ بھرنیاں وہ اپنے جناب گردنا کٹ کے تے اپنے ہاتھ تے رکھ کے پھر دیان ہما آہوانے سہرہ سر خود نے ہادہ برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد اس امید نہ کہ حضور کہتے تھے شکار واسطے آمد کہتے تھے حضور آن کے نہیں شکار واسطے حضور آن کے جنگل تیاں حضور نے فرمایا تیری گالے تو جاڑ لانا میں آوان دے سہی ایک باری بلکہ حضرت سلمان فارسی مدائن دے گورنر سن تے جنگل جا رہے تے مہمان آپ دے نار سن اے تے غلامہ دیا شانان آپ نے دیکھے حرن نس کے جا رہے تے پرندے آپ نے فرمایا اے حرنوں تے پرندے ہو میں نو جان دے ہو میں رسول اللہ دا غلام سلمان فارسی مدائن دا گورنر آ اے میرے مہمان ناران میرے گھر شاہ کوئی نہیں ایک ہرنی چاہی دی تے ایک پرندہ چاہی دا اگیا کہ سلمان فارسی تے پچھے پچھے ہرن تے پرندہ ٹرپے اے تے غلامہ دیا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اے تے غلامہ دیا شانان حضور نے اس ہرنی نوچھٹ دیتا تو یہودی کہنے لگا جی تُسی میرا شکار کیتا فرمایا ٹھہرتے جا جائے کتنی دیر ہرنی کلے ہی نہیں بچے نویں نار لے گیا گیا یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو ایک کا ہرنی مل دی نا تے لوگاں کیامت تک کہنا سی تُسی کہنے دے ساڑھے نبی کچھ منگو تو زیادہ دے دیں حضور نے ایک کا انہوں ہرنی دوادہ کیتا اور تے کچھ نہیں دیتا تو ہرنی کیا نہیں نہیں یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کے وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ باس نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ توجہ یہ حضور دادہ رہے وہاں فرمایا یہ تنوں لینے نوں جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی ہرنی پسان کیا سی آپ ہوں پس گیا ہرنی پسان کیا سی کہ آپ ہوں پس گیا سمجھے تو وہ کہندہ جی ہرنہ نوکی کرنا ہے میں نوکلمہ پڑھاؤ ہرنہ نوکی کرنا ہے تیرے کس طرح ہیں جی مولانا حسن رضا کی کہندہ ایسے جلوے پر کروں لاکھوروں کو نسار اے لوٹے بستریں آنے این بیچارے ساری جنگی حسنی آنے گال نہیں مسیطی جزیدہ نہیں حسنی آنے گال نہیں اے بیچارے لو کروں اے لالا چیز کہندہ بھئی تبلیغ کے لئے چلو وہاں اللہ کی باتیں اللہ کی رسول کی باتیں نہیں ہوں گی اللہ کی باتیں ہوں گی سمجھ آئی نا بات اللہ تک پہنچن دا ذریعہ کے وے لا الہ الا اللہ محمد الرسول تم حضور دے بارے کلنا کرنا ظالمان اللہ تعالی نے اپنے نبی دنا کلمے وچ درمیان اچھ رکھا لا الہ الا اللہ تیرے لفظ محمد اگے رسول اللہ تا فر ادھر نہ آیا فرمایا میرے تک پہلے کوئی آئے گا تو میرے حبیب تک جائے گا پہلے میرے نا مقابلہ کرے رابنا کون مقابلہ کرے گا چشم اقوام یہ نظارہ عبد تک دیکھے اور رفعت شان رفانہ لکہ ذکرک دیکھے نبی علیہ السلام آگئے حضور آگئے سمجھائی نا بات حضور دیئے شانہ حضور آگئے ہما نہ نہ نشود نصیب دشمن کہ شود حلاق تیغت سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی شاعر کہندہ دشمنہ دے نصیبن گل ہی کوئی نہیں حضور نا پیار کرنا سر دوستان سلامت جب حضور اٹھ زبا کرنے لگے نا میدانیں مناوش ترے اٹھ اٹھ حضور نے اپنے ہاتھ نا زبا کی تے تے اٹھا پس لڑ پہ انہیں کہے پہلے میں وہاں گردن کرنے دے سیاستہ دی حدیث ایدہ کوئی انکار کرسکنا اور میں کہا جی اٹھنوں کینے دس ایسی شاعر کہندہ دشمن دے نصیبہ میں گل ہی کوئی نہیں سر دوستان سلامت اٹھ کرنے لگے حضور اے تے خنجر چلاو سر دوستان سلامت کی تو خنجر آزمائی ساڑھے ساڑھے سلامتان اتھے ذرا خنجر آزماؤ اے حضور دیئے غلامی دیاں برکاتا نبی علیہ السلام تو سلامنا پیار دیاں برکاتا حضورنا محبت دیاں باتاں گل سمجھا رہی ساڑھے ساڑھے بزرگاں نے لکھیا بھئی اے جڑی ہرنی دی اکھ خوبصورت ہے نا وہ اس وجہ تو کہ انہیں حضور نار وفا کی تھی ساڑھے بزرگاں نے لکھی گل فرمایا ہرنی نے وفا کی تھی بچیاں سمیت آگئی اور وہ یہودی چرواہا جڑا ہو بیڑیے دے سپرد کر کے اپنی بکریاں چلا گیا مدینہ پاک بعض لوگاں انہوں بڑی تکلیف ہوئی غازی ملک ممتاہ حسین انقادری دے مسلس بہت تکلیف ہے جنہوں تکلیف ہے ساڑھے کولتا ہے اے در آج کوئی نہیں ساڑھے شاہ صاحب نے فرمایا اور ڈاکٹر رشید چودری جیدہ حارون رشید پتر سی وہ بیچارہ فوت ہو گیا وہ دا بیٹا بھی بہت اچھا آدمی سی حارون رشید وہ دے نا تو میری ملاقات ہوئی بیماری دے دوران بڑا اچھا مونڈا سی اور میں اس واسطے دعا کوڑ گئے انہیں ہزار روپے فیس لے لئی تو جنہوں نے ساڑھے چیرے مورے بیکھیں تو بار نکڑے تو اپنا بندہ پیچھو بھجایا انہیں کہا مولانا نو ہزار روپے واپس دیا ہو جی تھے لکھان لکھ گئے تھا انہوں نے ہزار دی گل کوئی نہیں سی لیکن خاندانی بندہ خاندانی ہوں دا اور دیکھو نا حارون رشید کدوں دا فوت ہویا آج کتنی برکت ہے لی رات ڈاکٹر آرون رشید نو اسی یاد کر رہے ہیں ڈاکٹر رشید چودری دا پتر تو ہون اگر مطلب ہے کسی نو سمجھ مقام رسول نہیں آدھا تو ڈاکٹر رشید چودری جیڑا سی نا تے آرون رشید دو میں ایک پاگل بندے ہاں بند کے لئے جاندے تھا تے وہ سر نو کٹ دینا سی تے وہ دماغ خراب بندہ ٹھیک ہو جاندہ سی ہون اگر کسی دا دماغ خراب ہے تے ڈاکٹر رشید چودری بھی مر گیا ہون ڈاکٹر صاحب نو پتا ہے انہوں دے نایب کون ہے اسی ادھے کنو بیج دے آنگے جس دا دماغ خراب ہے اسی ادھے کنو بیج دے آنگے بھائی ڈاکٹر حارون رشید بھی مریا چودری بھی مر گیا تے وہ انہوں دے نایب آنے تے سر نو کٹ دے ہو ادھا دماغ خراب ہے تے جدہ دماغ خراب ہے انہوں مقام رسول سمجھ نہیں آ رہا اسی کی کر سکنے آنگے ہاں دیوں تھے کینیٹا بیان کے بندہ بک 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 کرے تیرہ گینٹی بک بک کرے میں کہا کتے جتنی بھی تیرے غیرت کوئی نہیں جی گل اے وے او منگولے ہاں دا کتا جڑا سی ادھرر القامنہ فی آیان المیت سامنہ امام حجر اسکلانی فرماندن او منگولے حلاطو خان مرز مغل دا قبیلے نے اعلان کی تا اسی عیسائیوں نے سٹیج لگ گیا زارہ دا مجمع آ گیا تے یا ہوتھی عیسائی سن تے یا جناب منگولے سن ایک پادری اٹھیا مجمع وچو انہوں جوش آیا جس تراج بک بک حضور دے خلاف کرنے فجال واحد منہم ینتک سن نبی امام ابن حجر اسکلانی حدیث اچھ سنہ دے بابے نے جنہیں واقعہ لکھاٹوی صدی اجری دا چھ سو سال اس واقعہ نو ہو گئے ہون بھی مسلمان کی کہنے بھئی اسی ملاد دے لنگر اسی کھائیے تے رسول اللہ دی ناموس واسدے کتے اٹھ کے لوگا نو لڑن بھائی کتے دے تاں لڑن کہ نو اٹھ کے جب مسلمان دو ٹنگاڑا نہیں ہوئے گا پھر رب نے اپنے حبیب دی ناموس دی فاظت تا ذمہ لیا پھر کتے کو بھی اکام لے لوے گا جدو تک ممتاز غازی زندہ ہے تا پھر غازیوں کوڑوں کم لے رہا ہے بھائی اسی ملاد آج بھی مسلمان کہاں دے لنگر اسی کھائیے بریانی اسی حضور دی ناموس کھائیے تو اٹھ کے کتہ لڑے ایک ہوم جی کتہ کیوں لڑے جی آج کتہ بچا رہا ہے تو جنتی جی کوئی نہیں جانا قیامت والے دن حضور نے فرمایا سارے جنوی نیکوی تے بدوی تے سارے جانوار اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے گا مٹی ہو جانگے ختم ہو جائے گا صرف جنت تے انسان جانگے حضور دے غلام تے جہنم بدکار لوگ جانگے کتہ انے تے جنت بچی کوئی نہیں جانا امام کہا دن بھائی جدو ایک پادری نے سٹیجوں تے گل کی تھی نا حضور دے خلاف وَهُنَاكَ قَلْبُنْ سَيَدُنْ مَرْبُوطُنْ فرماند انہوں تے ایک شکاری کتہ بدے ہو ایسی سٹیج دے قریب فَلَمَّا أَكْسَرَ مِنْ ظَالِقُ جدو اس نے دوبارہ گل حضور دے خلاف کی تھی تو وَسَبَا لَهِ الْقَلْبُ وَكُتَّا اُچھڑیا اس نے رسہ توڑیا فَخَشَمَا أُسْ سٹیجوں تے چھاڑ مار کے اس پادری دے موہ تے چانڈ ماری اور میں ہوش کر باہ میں آجتے مسلمان کو انہیں اے ڈیوٹی آج میری لگی ہوئی میں ایک ایتے گل کرنا چاہتا جو قیامت آلے دن اس کتے نے جا کے مقدمہ دائر کر دیتا حضور دی بار گاویج اس منگولین دے کتے نے کہ حضور اس امت دی تُساں سفارج کرنی انہ دے دل ویجتا میرے جتنی بھی غیرت کوئی نہیں سی میں تا کسے مدرسے بھی نہیں سی پڑے ہویا میں تا کتہ سی کتہ زہاد دا دل بندے دا ڈر دا اسنو کتہ کرنے لگیا لیکن مجبوری ہے کم انہیں کتنا بڑا کیتا فَخَلَّصُوا مِنْهُ لوگ آگئے انہوں نے مجناب ماریا درے گرے کیتی اس بیچارے انہوں بند دیتا فَقَالَبَادُ مَنْ حَدَرَ حَذَابِ قَلَامِكَ فِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین نے جو ایک بندہ اٹھیا انہیں کہا یا را کتہ تن اتانتا نہیں لڑیا کہ تو حضور دی خلاف کل کیتی وہ کہنے لگا کہنے لگا نہیں 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 ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ کتہ بڑا غیرت والا تھا میں تقریر کر رہا تھا ایسے میرا اشارہ ہو گیا اس کتے کی طرف اس نے سمجھا مجھے مارنے کا اشارہ کر رہا ہے اس لئے یہ رسہ توڑ کر مجھے پڑ گیا امام کہتے ہیں پھر وہ پادری سٹے جو تے چڑھیا انہیں حضور دی خلاف دوبارہ گل کیتی تے ہون کتے نے کی کیتا فَوَسَبَ الْقَلْبُ مَرَّةً نُخْرَا کتہ دوبارہ اٹھیا انہیں رسہ توڑیا پہلے تو انہیں مارسی چند بھائی بندہ بند تو کی سمجھ دا حضور دی ناموس تے گل کر کہ تو بچ جائیں گا امام کہتے ہیں دوبارہ کتہ آیا فَقَبَدْ عَلَىٰ زَرْدَمَتْهِ انہیں ادھی گردن نپی پہلے تو لوگا نے چھڑا دیتا ہون رب العالمین نے اس شکاری کتے نو طاقت کتنی دیتی ایک لط انہیں ادھے مو تے رکھی دوسرے سینے تے فَقَلَا انہیں ادھا سر تنڑ جدا کر کے رکھ دیتا اوہ یر اگل سن لوٹے ہم بسترنا کدھی اسلام نہیں پھیلیا مزید گندگی تے پھیل سکتی رائیوینڈ سارا علاقہ سے ہم زدہ ہو جائے لیکن اے نہیں ہوئے گا کہ کدھی دین دا جھنڈا بلاند ہوئے گا دین دا جھنڈا غازی ممتاز یا کردار نال بلاند ہوئے گا پوری دنیا دے غازی ممتاز غازی ممتاز ہو رہی جائے کے زاہدان بہزار اربعی رسند مستے شراب عشق بیقہ حمیر رسند آفی شیرازی کہنا ہو جیتے لکھا سالہ بعد لوگ گوٹے تھے سر رگڑ کے پہنچ دیں حضورت آج سے کتے ایک چھالنا جا پہنچ دا اور یارہ گلت سنو خدا نے بندے ہو میں گفتگو مکان لگا ہوں بس آخری گلان ہو کھانا پہنچی آجی بس کھانا پہنچی آج تھنڈا تھے نہیں نہ کرنا توجہو حضورتی غلامی اختیار کرو میری تو گفتگو مقصدی ہے جتے جانے ہیں کوئی گلدستیں ہیں حضورتی غلامی اختیار کرو اپنی کھوپڑی دا کچھ سوچو ایک کھوپڑی ہے کیڑی جیڑی حضورتی اشانہ توڑے ایک کھوڑی کیڑی مرش پہ جا کے مرغ اکل تھک کے گرا غشا گیا ابھی منزلوں پر پہلہ ہی آستان ہے آلہ حضرت بریلوی لکھیا ساڑی اکل ہے کتنی میں ہوں تو انہوں دس منگا فتاوہ رضیہ جی تیسویں جلدے انتی اور تیسویں جلدے ایک سو اٹھتی صفحہ حضرت وحب منبید اوالنا آپ فرمانے میں ایک اتر مذاہب دیاں کتاباں پڑیاں ہر مذہب دی کتاب اچھ لکھے ایسی کہ اللہ تعالی نے جڑی ساری مخلوق نو اکل دیتی اور قیامت تک دے گا حضور علیہ السلام دی اکل دے مقابل پتہ ہے کتنی جس طرح دنیا ہوتے رید دے سہارا تے ٹیلے ہو انہوں دے سامنے رید دے ایک ذرہ کیتا جائے او دا سا ہے تیری تا اکل ہی کوئی نہیں تے توں حضور تے بارے گلنا کرنا ساری مخلوق نو اللہ نے اتنی اکل دیتی رید دے دریائے راوی دے کنارے جا کے ایک ذرہ رید دے کرے تے کی ہے حیثیت اس رید دے ذرہ دی حضور علیہ السلام دی اکل مبارک اتنی ہے اس واسطے حقیقت محمدیہ کسی نو سمجھ نہیں آئی سمجھ آئی نا بات حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا ہویا کی جناب غازی ممتاز دے کامناڑ ہویا کی گیلانیوی عدالت پیش ہو گیا آج پتنی نا نا اور کی ہونے ہیں درو خدا سے ہوش کرو جتنا جلدی ہو سکے غازی ممتاز جان پھڑاؤ اے اس مخلوق بندہ ہی نہیں ریا حضور دے ہاں دل دیش کی اتوان آمی شود خاک حمدوش سرعی آمی شود اکبال کہنا ہے مٹی نہیں ہو محبت رسول آ جائے تیارش بھی ہوتا مقابلت نہیں کر سکنا غازی ممتاز تے بھوم اگر تا بندہ ہو گیا اس واسطے اسی تو صرف جناب غلامی دیاں کرنا کرنے لوگ انہوں پریشانی ہوں دی میں آکھا جی ہر کوئی اپنے بڑے کی بڑھائی کرتا ہے بھائی میرے ماں باپ میں انہوں پڑھایا میں آکھا جی اس ممبر تے نہ لیا میرے ماں پر نا جی نا غازی تھا جی غازی غازی کیوں نسبت کی بات ہے کمالی بات غازی صاحب کوئی اندروں سانو پیسے بیجتے کہ بھائی میرے نعرے لاؤ کیوں آخر کی وجہ ہے نسبت کی بات ہے کوئی گوش کرو سوچو کہ ہم کیوں یہ نعرے بلند کر رہے ہیں ہمارا کیا مقاصد ہے کیا ہم امریکہ سے پیسے لے رہے ہیں امریکہ سے جس نے پیسے لیے وہ تو غازی کو قاتل کہہ رہا ہے جو مسجد رحمت اللہ العالمین کے پیسے کہتا ہے وہ غازی کو ہیرو کہہ رہا ہے جو پیر مکی کی تنخواہ لیتا ہے وہ غازی کو ہیرو کہہ رہا ہے امریکہ دے ڈالر کھاتے ہوں دے اسی بھی کہہ دے غازی قاتلے کیوں کہ ڈالر بند ہو جاندیں ڈالر لب دے ہوں اس نے جڑا بغیرتی گردار ادا کرے اصلا بکھے دے مر سکنے آئیں جی صحابہ کوڑتا جناب خجورہ بھی کوئی نہیں سن میدان بدرج کھان دیا ادھر تو جناب اٹھا دے بوٹیان دے شور میں پیتے جا رہے سن کافرہ دے مجمع وچ لیکن صحابہ نے یہ نہیں کیا حضور پہلے روٹی دے دے ہو اے غلامہ دا دستوری کوئی نہیں آہ غلام صرف یہ دیکھتا ہے میرا آقا کیا چاہتا ہے بس اتنی بات ہے غیا کیجی اس کتے دے کامنا شیری رحمان باہر نس گئی کہنے لگی میں بھی ناموس رسول پر جان کر میں قربان کرنے کے لئے تیار ہوں میں کہا جی بس ستائی گوڑیاں واہ غازی واہ سدھے تو کتنے ٹیڑے بندے سدھے کر دیتے رحمان ملک کہنا میں بھی ناموس رسول پر جان کرنے تو قربان کرنے کے لئے تیار ہوں میرے سامنے بھی گستاخ رسول آئے گا تو میں بھی مار دوں گا تو میں کہا جی تو آڑے سامنے آئے توسی مارو تو مجرم نہیں ہونا ہے اور غازی مجرم ہو گیا توسی آپ ہوں اے تر رحمان ملک دکھلا مقدمہ بندہ ہے تو گستاخی ماور آئے آدھا مارے گا دے تینوں گرفتاری نہیں ہوئے کی تیرے غازی ممتاز بچارہ کر بیٹھے جرمے بھی اور توسی خالی نعرے لارہے ہو غازی ممتاز غازی ممتاز ہے اتنا چلتی ہو سکے غازی ممتاز نور رہا کر کے ہاتھ جوڑ ہو دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کب ہو بابا تو پاکستان جا کوئی نہیں رہے جا کے مدینہ پاک جا حضور دے کالینہ دے جھاڑو دیتا کر رہے تھے اتھے جا کے اپنا کام کر ساڑے واس تو تو باہر ہو گیا کیوں جی حضور دے غلامی اور کتے دے مارن دے نتیجہ کی نکڑیا امام کی کہنے فَأَسْلَمَا بِسَبَبِ ذَلِكَ نَحْوَ أَرْبَئِنَ عَلْفَمْ مِنَ الْمُغَلِ امام کہنے ہزارہ دے عیسائی ونائسن مغل ہزارہ عیسائی ونائسن عیسائی چاڑے جناب انہ دے پوپ دے پشن بیٹھے سن جناب سٹے جانتے آج ساڑھا مذہب بڑا ود رہا تے خدا تے خدا بے حضور جے آگئے ہونے عیسائیوں دے کی مطلب ہویا مذہب ودھندہ رابطی غیرت نے گوارہ نہیں کیتا رب العالمین نے کتے نو بھیج کے اپنے حبیب دے والا ساری دنیا نو پھیر دیتا امام کہنے چالی ازار تا تاری جڑے عیسائی ونائے بیٹھ حسن حضور دے کلمہ پڑ گئے آخری بات او جدو گیا نا چرواہ مدینہ پاک یہودی او رسول اللہ نو ملیا ساری داستان سنائی حضور اینج میں پکریاں چرا سے اینج بیڑیا آیا اینج میں ماریا بیڑیاں نے اینج گل کی تھی میں نو بیڑیاں نے بیجیا حضور نے فرمایا بے جا حضور نے صحابہ نو کیا بھئی سارے جمع ہو جاؤ مسجد ساری بھار جائے اور میلات کنو گینن جی اتنی بھی شعور کوئی نہیں حضور نے فرمایا تو میں نو کلے ہم دسے آنا ایم ایسا اپنے غلامہ نو جمع کرنا تو ذرا مجمج دس وہ پھر کھڑے ہو گئے حضور تو کلمہ جو پڑھ لیا وہ کھڑے ہو گئے وہ صحابی صحابی بن گئے مسجد نبی شریف کدم رکھن تو پہلے کافر کدم اندر رکھا مسلمان صحابی بن گئے حضور نے فرمایا ہون مجمج تقریر کر بیڑیا کیمیں آیا اسی تو چھڑایا کیمیں اسی انہیں تیرناڑ گل کی کی تھی میرا پتہ دس ہے کیمیں اسی کی کرنے ہیں جناب میلا دوتے صحابہ تو بادج نہیں سنچان دے بھائی سانو لنگر کھواو اسی تیر لنگر بادج کھوا دیا تاکہ احسان نہ کوئی سمجھے بھائی میں دو گھنٹے بیٹھ رہے ہیں مولی صاحب تبلیغی جماعت دیتا ہے دو گھنٹے بیٹھ رہے ہیں وہنے مسیطی اللہ کی دین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں تیرنا گھنٹے بے بے جناب مغز کھا کھا کے تیر بادج کسی نو پیاس لگے تیرنا جاؤ ٹوٹیوں سے پانی پی لو میں کہا اے ہو جا دین کوئی نہیں مندہ ترے گھنٹے دو بعد بھکھا جاگے ٹوٹیوں دو پانی پی واہو دین ایتھے آتا ہے انہوں دسیے چار گھنٹے دو بعد جناب ککڑ تے مرگے تے جناب بریانی ہیں تے دیسی کی ہی دے اڑوے کھاں دیں کیا ہوں جی کسنبہ خدا میں کل کر رہا اے جو رکھے دینوں کینے مندہ ہیں ترے گھنٹے مسیطی مغز کھا کھا کے جی ٹوٹیوں دو پانی جاگے پیو روٹی جاگے بوٹی کوڑکا میں آگے بوٹی انہوں جاتی لترہ نال کٹے گی ادی راتی آوڑے ہاں توں وڈہ دین دارہ اس وڈے ساڑی آرام دا ٹیم سی وڈہ دین سکھ کیایا ہون جائے گا چڑا ہو کے جائے گا جناب میں دیسی کی داڑوہ کھا کیایا میں جناب چھوٹے گوشت کھا کیایا انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے روز گیا کر گھار دی جان دے چھوٹے تیرے گھڑکا بوڑی ہے دا روزانہ دعا مگنی پہ ایس دی روٹی لتھ رہی ہوئے ساڑے سر تو آہ میں آگے آہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں اے رسول اللہ دی غلام میں آگا جی انہوں نے پتا کیے رسول اللہ دی بعد لنگر کیوں نہیں سی ادھی وجہ کیے ہوئے تین مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نانی جنا محمد عربی ڈٹھا ہو رجے دو ہی جہانی حضرت یوسف علیہ السلام دا پوری احسن القصص قرآن نے کیا سب تو خسونا قصہ ہے جناب یوسف دا وہ تو آخری بارویں سے پا رہے تھے آخری رکووے چاہے کہ جناب انہوں خواب آئے تو انہوں نے کہا جناب قات سالی پوے گی تُسی غلہ جمع کرو جناب جمع ہو گیا تین مہینے پہلے غلہ آن تو پہلے غلہ مک گیا جناب یوسف علیہ السلام نے رز گی تھی مولا ساری قوم بکی غلہ مک گیا انہوں کی تو روٹی کھوائیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں روٹی نہیں کھوانی انہوں صبح و روزانہ اپنا دیدار کرنا دے ہو انہوں چفی کا انٹے بخ نہیں لگنی انہوں سمجھ آئی تے میاں محمد کھڑی شریف علیہ فرما دے ہو تین مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نانی تے جنا محمد عربی ڈٹھا اور رجے دو ہی جہانی جدو رسول اللہ ویکھ لیا صحابہ انہوں نے ویروں نے ٹکر دی اسی در ٹکر تاں کھوان دیا تسی کہو جی حضور نے تو بعد جوٹی نہیں کھوائی وہ تو صحابہ تے رجے ہو احسن اور دو ہی جہانی رجے ہو احسن آخری گفتگو میری مگ گئی او صحابی جدو گل کر رہنا ہے دے ہونا دے دل نجھ کھٹکا کہ یارہو بکر جان وعدہ تو اس بیڑیے نے کیتا لیکن بیڑیے بیڑیے ہی ہوتا سمجھائیں نا بات گرگ زادہ آکے بعد گرگ شوات گرچ با آدمی بزرگ شوات ساڑھے بزرگانے تاہے لکھیا کہ جناب باوے انسانہ ویچ لکھ سال بھی بیڑیے روے آتا نہیں جانی ہے آتا بیڑی آر یہی بندے چرینیان لیکن اس دیاں نہیں جانی ہے جیڑا توڑے میرے چرینیان جیڑا رسول اللہ دے دربار چلا جائے وہ دی گل ہو رہے وہ دی گل ہی اور ہون دی وہ صحابی گل کر رہے لیکن دل دھڑکا بکریہ دا کی بنے گا جیڑا کھا گیا بیڑیا تو حضور نے انہوں روک کے فرمایا یا رہو بکریہ دے بارے پریشان نہ ہو جیڑا بیڑیہ نے واغہ کی تا وہ پورا کرے گا رہے گا یوہی ان کا جل رہے گا تو انہوں تقریر سنائیے حضور آگئے تو بس انہوں تقریر سنائیے حضور آگئے تو بس انہوں تقریر سنائیے موسیقی مرحبا 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 جاری خیر قدالہ چھوٹے گا خیر قدالہ چھوٹے گا خمجھو خمجھو رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک اب جناب سلام ہوگا اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد بہت زیادہ لنگر پکا ہوا ہے بڑی تسلی سے آپ نے کھانا ہے تب پھر اے یاد رکھنا ہے حضور آگئے تسی آسمان دی آوازیں بھی سن رہے ہو وہ بھی خاموش کوئی نہیں کہنا حضور آگئے تسی دیکھیں آوا کیوں جی چل رہی میں نے کہا دیں تھنڈی چل رہی میں آکا انہیں بھی تو وجد کرنا ہے نا کمال ہوگی بارے شروع ہو گئی حضور آگئے حضور آگئے تب بڑی تسلی نہ کھانا کہا جانا ہے شور نہیں پڑھنا تب پھر صویر دی نماز بھی پڑھنی یا رہ کوئی آپ نے آپ کو بدلو سمجھائیں نا حضور آگئے تسی مطلب عالی حضرت بریل بھی فرما دیں نا تسی کدھی سوچا تسی کنہ کھنو روا دے ہوگی کیا مطاعت دین حضور رو پہنگے اللہ دے سامنے حضور رو پہنگے رب دے سامنے سمجھائی نا حضور روتے جائیں گے ہم کو آساتے جائیں گے تکتھی سوچا یہ اللہ سے کنہ کھنو روا دین ہے تک بیڑے کم چھڑ دے ہو جنگے کم کرو قیامت آرے دین حضور اپنی دستار بھی رب دے سامنے اللہ دے نے حضور دستار را کے سیدہ گرنگے مولا بکھر کر کے ذلفوں نے یہ رنگ لائیا یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰنِ الٰہی کہتی ہے میرے گیسووں کی سیاہی کہ سیاہ بخت امت کی کر دے رہائی بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں وفادار امت ہی بنو حضور آگئے حضور دے دین دا پرچار کرو گالہ نہیں سننی کسی دیکھو انہاں کہا حضور آگئے بس گل ختم ہوگئی حضور دے دین آگئے گل ختم ہوگئی محبت نہ جتوی جاؤ حضور دے درود پڑو حضور دیاں گل نہ سناو لوگانو جیڑا مولوی کوئی دائیں بائیں گال کرے انہوں کہو مولوی کوئی یار دی گل سنام اللہ نہ لمحے پینٹے پام اللہ نہ علمہ وچ پسام اللہ سمجھ آئی انہوں کہا دس حضور دیاں ظلفہ کی ہو جائے سن حضور دے ناخن کے ہو جائے سن حضور دے مسکرانہ کے ہو جائے سن حضور دے دند کے ہو جائے سن حضور دے لب کے ہو جائے سن حضور دے ہتھ کے ہو جائے سن حضور دی تلوار کے ہو جائے سن حضور لیٹے کے ہو جائے سن حضور غوزو کے میں کیتا حضور مغدین داخل کے میں ہوئے حضور مکہ دے تواف کے میں کیتا حضور عزر اسوط آئے کے میں قابضہ دروازہ کھولیا کے میں حضور اونٹھنی تھی تواف کیتا کے میں حضور تھی اونٹھنی تھی جھاک جڑی نکڑی اور صحابی نے موہ تھی مڑی کیڑنجے ایس طرح دیئے گلہ سنے گلہ ایس طرح دیئے گلہ سنے گلہ توجہ